جب جب اپنی سن فنگر کو رات میں دبایا جاتا ہے تو اس کا گہرا اثر انسان کے نصیب پر ہوتا ہے کیونکہ انسان کے سیدھے ہاتھ کی سن فنگر یعنی چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی سورج سے جڑی ہوتی ہے جب بھی انسان سوتا ہے تو انسان کا وجود آنے والے کل کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے کس انسان کے وجود میں کونسا احساس اس کے لیے پیدا ہو اللہ کی کرم سے انسان کا دماغ اس جستجو میں لگ جاتا ہے تب ہی علم نجوم میں صدیوں سے علماء نجوم یہ کہا کرتے ہیں کہ جب سویا کرو تو سونے سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی سن فنگر کو الٹے ہاتھ سے پکڑو اور پھر ستائیس مرتبہ سورہ نصر پڑھو اور ستائیس مرتبہ نصر من اللہ ہوا فتحن قریب پڑھو پھر ستائیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھو اور پھر دعا مانگو کہ اے میرے اللہ یہ میری دعا یہ میری تمنا یہ میری حاجت جو پوری نہیں ہوتی غیب کے وسیلے سے اس کائنات میں اسباب پیدا کر جیسے ہی یہ دعا مانگ کے انسان سوئے گا تو پوری کائنات اس کے لئے اسباب پیدا کرنے کی جستجو میں لگ جائے گی اور یوں جیسے ہی وہ اگلے دن سے اٹھے گا تو اس کے لئے آسانیاں منظریام پہ آئیں گی انسان کا سونا اصل میں انسان کو اس جہان سے جوڑتا ہے اور انسان کی کچھ عادتیں اور کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان اپنے ہاتھوں سے ہی نصیب کو تبدیل کر سکتا ہے بس ہم اس کا علم نہیں رکھتے سادات شمسیہ کا صدیوں پرانا یہ عمل جن سے آپ اپنے مقدر میں بہتری لاسکتے ہیں آج ہم آپ کو ہدیہ کرتے ہیں اللہ آپ کو حباد رکھے